سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ میرے ساتھ اس وقت فون کال پر ایک پونچ کا لڑکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں سوسائیڈ کرنے جا رہا ہوں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میری زندگی تباہ کر دی ہے سوشل میڈیا نے آخر کار کیا ہوا ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے انہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوٹا گیا ہے ایک لڑکی کی طرف سے کیا نام ہے بھائی آپ کا میرے نام عرفان جائی ہے عرفان کان سے بات کر رہا ہوں میں پونچ سے بات کر رہا ہوں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ آن لائن ٹیری گراپ پہ سر فراڈ ہوا یہ کس نے کیا ہے ایک محلہ نے کیا ہے ایک لڑکی نے کیا کہا اس نے لیکن میں مال سے سر ہو گھو رہے تھے اس میں پیسے انویسٹ کر تجھے بیس ازار انویسٹ کر اتنے ملیں گے سر وہاں سر فراڈ کر دیا سر بلوگ کر دیا فراڈ کر کے بلوگ کر دیا تمہیں کتنا پیسے لوٹ لیا تمہارا میرا بیس ازار لوٹ لیا تو بیس ازار لوٹ لیا تو پھر اس پہ اتنا کیوں مدلب آپ کہہ رہے کہ میں سوسائیڈ کرنے پہ جا رہا ہوں کوئی بات نہیں محنت کرو ہمت رکھو کماؤ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے جان کیوں دینی ہے بیس ازار روپے پہ میرے ساتھ کو کمانی کا ذریع ہے یہ کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی مدد کریں گے آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنے میں ہمت رکھو نا اور یہ کیسے کب لوٹا آپ کو کل صبح فراڈ ہوا ہے کل صبح فراڈ کر لیا رو رہے ہو آپ اس وقت کوئی بات نہیں بیس ازار روپے کے ہیں آپ کے کوئی مسئلہ نہیں مدد کریں گے ہم لوگ بھی کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے آپ اپنی جان شان کو اس طریقے سے جوکھم میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا آپ ٹینچن نہ لو بیس ازار روپے مل جائیں گے محنت مزدوری کر کے کمال ہو گئے بیس ازار روپے لیکن جان نہیں ملتی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے ارفان بھائی آپ ہی میری مدد کرتے ہیں آپ نے چینل کے ذریعے سب میری مدد کرو آپ نے بہت بند ہوگی چلو میں کرتا ہوں مدد آپ کی کرتا ہوں اب آپ کے بیس ازار روپے گئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محنت کر کے وہ بیس ازار کمائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ آئندہ آپ کو بھی پیسوں کی قدر رہے گی ایسے اگر میں مدد کروا دوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پھر پیسے کی قدر نہیں رہے گی آپ پائی جو یہ کام کاج کرتے ہو ہاتھ پاؤں ہیں ہاتھ پاؤں ہیں سر ہاتھ پاؤں ہیں سر میرے الائمت الائمت ماسک سر پیپر نے پیپر سٹینٹ کی تو اتنی چھوٹی عمر میں بیس ازار لایا کہاں سے آپ نے سر فرینٹ سے لیا تھا سر اچھا ادھار کتنے دوستوں سے ادھار اٹھایا ہے کتنا کتنا سر ایک سے سات ادھار اٹھایا ہے دوسرے سے سات چھ ازار پہ ایک سے پیس سات ازار اچھا سات سات ہوگئے چودہ ازار اور چھ ہو گیا سیدھا بیس ازار وہ لوگ مانگ رہے ہیں یہ سر وہ مانگ رہے ہیں سر کیا کہہ رہے ہیں پیسے دے دو وہ مجھے سر وہ بور رہے ہیں مجھے کل صبح تک پیسے چھئی گی اوہو اب اگر پیسے نہیں دیا آپ نے پھر تو اس لڑکی نے کیسے ٹرپ کیا آپ کو کیا کیا بولا کیا کیا کرنا ہے آپ اس کی باتوں میں کیسے کیسے اس کے جانسے میں آئے تو آپ کو یہ نہیں اپنی جگہ تھا کہ میں باری ریسرچ کرلوں میں اس کو دیکھ لوں سروے کرلوں کیوں ایسی بے وکوفی آپ نے کیا سر میں پہلی بارہ سکتے ہیں سر سمجھے کیا بتا سر مطلب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا نہیں سر آپ اس کے باتوں میں آگے اور خود کو لٹوا گئے نہیں سر اوہو چلو اللہ مالک آپ کا سلامت رکھے بھائی اب آپ کی بیس ہزار روپے گئے ہیں جی سر اب میری ان تین لڑکوں سے بات کروا ہوگے میں کروا ہوں گا میں ان لڑکوں اگزام کب ختم ہوں گے اگزام میرے الیونس مارس کو سٹارٹھے سر پچیس کو ختم ہوں سر اگر میں کہیں پہ پرائیویٹ جوب دلوا دوں ایک مہینے کی کرو گے ہلو دی سر میں نے کہا کہ میں کہیں پہ پرائیویٹ جوب آپ کو دلوا دوں ایک مہینے کی تو آپ کرو گے پرائیویٹ جوب سر کر سکتا ہوں پھر وہاں سے محنت کر کے کماؤ گے تو مزہ آئے گا نا دی سر پھر آپ کو بھی پتا چلے گا پیسے کی کیا قدر ہوتی ہے تو ارفان ٹینشنل ہو یار کوئی بات نہیں آپ میری بات کروا ہوں لوگوں سے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو تھوڑی سے مولت دیں جب تک آپ کے اگزام نہیں ختم ہو جاتے جیسے آپ کے اگزامز ختم ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک پرائیویٹ جوب دلواتے ہیں آپ اس پر کام کرو ایک دو مہینے بیس ہزار روپے کماؤ وہاں سے محنت کر کے اور ان کے لوٹا دو ٹھیک ہے نا اس کی مدد ایسے ہی ہوگی کیونکہ دیکھو میں ڈونیشن سے تمہاری مدد کروا سکتا ہوں لیکن میں اس میں ڈونیشن نہیں کروانا چاہوں گا معلوم ہے کیوں کیونکہ اس سے تمہیں زندگی میں نصیت ملے گی آگے بھی کی پیسے کی کیا قدر ہوتی ہے اور کس طریقے سے پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اور کیسے اور تمہیں سمجھ بھی آئے گا تمہیں مرد ہو نا اور اب آئیس نہیں ہو اب نارمل نہیں ہو ہاتھ پاؤن تمہارے چلتے ہیں اچھے خاصے ہو تو کام کر کے بھی تو کمال ہو گئے ہیں نا کام کر کے بھی کمال ہو گئے ہیں اگر آپ ڈونیشن کروانے سر کمیدی قدر آگی ہے ایسے نہیں ایسے نہیں قدر آئے گی قدر ایسے نہیں آتی ہے دونیشن سے پیسہ نہیں یہ لوگ نہیں دیں گے نا ایسے لوگوں کو میں کہوں گا تو وہ نہیں دیں گے مولٹا مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیں گے کہیں سارے میرے چاہنے والے تو سوشل میڈیا پر ہی بوال کھڑا کر دیں گے اس لئے اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس میں محنت کرنی ہے محنت کر کے کمال ہے ٹھیک ہے نا تو محنت کے لئے میں پونچ میں ہی میرے کہیں سارے دوست ہیں بڑے اچھے اچھے بیجنس میں ہیں میں ان سب لوگوں کو کہہ دوں گا وہ کوئی ایک نہ ایک آپ کو اپنے پاس رکھ لے گا جوب پہ ایک ڈیڑھ مہینے وہ آپ کو بیس ہزار روپے بھی جوب کے بدلے میں دے دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی تب تک آپ میری ان دوستوں سے بات کرو ہوں میں آپ کی مدد کروں گا ان دوستوں سے بات کر کے اور کیا دینا چاہو گے پیغام باقی لوگوں کو یہ آن لائن جو پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے اس کو لے کر دیکھا یہی تو بات ہوتی ہے چلو ارفان شکریہ یہ دیکھو جی ابھی میں نے خبر ایک گھنٹہ پہلے دی تھی سوشل میڈیا پہ فراڈ ہو رہا ہے لڑکیاں فراڈ کر رہی ہیں کہیں سارے لوگوں نے کومیٹس لیکھیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ابھی دیکھا لائیو تصویر ہے ابھی ایک نہیں ہے میچے پچاس فون آگیا ابھی تک چلو بہرحال اور بھی کچھ دکھاتا ہوں فیلال اس ویڈیو کو شیئر کر کر اپنی رائے ضرور دینا